کراچی احتساب عدالت میں کپیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ارازی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس کی سمات نیپ کی کامران مائیکل کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداء عدالت نے کامران مائیکل کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا کراچی احتساب عدالت میں کپیٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ارازی غیر قانونی الارٹمنٹ کیس کی سمات ہوئی سابق وفاقی وزیر پورٹس اینڈ شپنگ کامران مائیکل کو عدالت میں پیش کیا گیا نیپ نے کامران مائیکل کا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ طلب کیا تو عدالت نے ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا عدالت کا کہنا تھا کہ جس عدالت میں ریفرنس زیرے سمات ہے اسی عدالت میں ملزم کو پیش کیا جائے کپیٹی ریفرنس کی سمات عدالت نمبر دو میں زیرے سمات ہے جس پر کامران مائیکل کو نیپ نے عدالت نمبر دو میں جج کے چیمبر میں پیش کیا نیپ کے تفتیشی افسر نیپ پروسیکیوٹر اور کامران مائیکل کے وکیل بھی چیمبر میں پیش ہوئے نیپ نے کامران مائیکل کے چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ کی استعداہ کی کامران مائیکل کے وکیل نے کہا ریفرنس دائر ہو چکا ہے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا میرے موکل کو عدالتی ریمان پر جیل بھیجا جائے عدالت نے کامران مائکل کو عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا سب کامران را ہم ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اس بات کی سزادی جارہی ہے کہ میں فی ای ملن سے دلان کرتا ہوں اپنی کیادرت میاں نواز شیف اور شیبا شیف سے کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں چیز اپلا ہی دیوار بن کے کھڑے ہیں اور ہم متزلزل نہیں ہوئے اور اپنی کمیٹمنٹ کے ساتھ بھی بفانے پاہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساتھ جیلے ہیں لہذا میں یہ جو ساشی ہاتھکنڈیسٹ پاکنے جاری ہم سر کو رو ہو گئی اپنے لوگوں میں اپنے اہوام میں دوبارہ وقت سائیں گے دوبارہ وقت سائیں گے اپنے جسر سے کارت ہے اسے بھرگت کرے گے یہ وقت تیر افتار یہ چلتی رہے گی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بیگوانی ہیں میرے لئے اس لیے کیونکہ میں اس بات کا عیدہ کرتا ہوں یہ جو سوسائیٹی ہے اس کی بابت کی کھا گیا دو سال سے اس نے ریپرنس چل رہا تھا لیکن دو سال اس ریپرنس نے بجیر ایرمی کیا گیا تفریش میں ایرمی کیا گیا لہذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد ہم سنکروں ہوں کہ